ایک طرف جہاں گازہ کے رافہ شہر میں حماس اور اسرائیلی سینہ کے بیچ ایک بھیشن جنگ چھڑی ہوئی ہے وہیں دوسری طرف ہجگل لہربار کی طرح حماس کو بچانے کے لیے اس کی ڈھال بن کر سامنے آ رہا ہے آئی ڈی اف کا دھیان رافہ شہر سے ہٹانے کے لیے لیبنان کا ہجگل لگاتار اترے اسرائیل اور لیبنان بورڈر سے لگی اسرائیلی سینہ چوکیوں پر دنہ دن بمباری کر رہا ہے اور اپنے ان حملوں میں اب ہجگل لہ اسرائیلی سیٹلرز کا بے حد ہی چلاکی سے استعمال کر رہا ہے دراصل ہجگل لہ نے اب اسرائیلی بورڈر سے لگی کئی سینہ چوکیوں پر نئے طریقے کے راکٹ برسائے ہیں ہجگل لہ نے اس راکٹ کو جہاد مگنیے کا نام دیا ہے جو اسرائیل کے ساتھ ید میں مارے گئے اماد مگنیے کے بیٹے کا نام ہے ہجگل لہ کا کہنا ہے کہ اس نے بارہ مائی دوہزار چوبیس کو آل ملیکیا سین نے اڈے پر اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل سے حملہ کیا یہ حملہ آئی ڈی ایف کے سر ویلانسوک کرن پر ہوا ہے ہجگل لہ کا کہنا ہے کہ اس نے شام قریب چار بج کر پچیس منٹ پر جبدین سین نے اڈے کے پاس اسرائیلی سینکوں کے جماوڑے پر جہاد مگنیے راکٹ سے سیدھا حملہ کیا ہے اور اس سے پہلے دوپہر دو بج کر دس منٹ پر ہجگل لہ نے اسرائیل کے سین نے اڈے پر ہونین بیرک میں ایک اور حملہ کر دیا یہ سین نے واہن آئی ڈی ایف کے جاسوسی اپکرن لے کے جا رہا تھا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ان حملوں کے بیچ ہجگل لہ نے دکشنی لیبنان بورڈر پر اسرائیل کے جاسوسی اپکرنوں پر حملے کا ایک ویڈیو بھی بنایا ہے یہ حملہ لیبنان فلسطینی بورڈر کے پاس ہوا ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ اسرائیل کے جاسوسی اپکرنوں پر ایک آئیک ہجگل لہ کے راکٹ برسنے لگتے ہیں اور اسی ویڈیو میں آئی ڈی ایف کے لال اور سفید رنگ کے ایک ٹاور پر راکٹ حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بورڈر کے اس پار آئی ڈی ایف کی ایک سین نے چوکی پر بھی زوردار دھماکہ ہوتا ہے لیکن ان حملوں میں آئی ڈی ایف کو ایک بڑا جھٹ کا بے تھلیل بیس پر لگا ہے جوال جلیل پنہندیل میں ستھت ہے دراصل ہجبولہ نے یہاں پر اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم پر ایک بڑا حملہ کیا ہے اور یہ حملہ اسرائیلی سیٹلرز دوارہ بنائے گئے ایک ویڈیو کی سٹڈی کرنے کے بعد کیا گیا دراصل ہجبولہ نے سیٹلرز دوارہ وائرل کیے گئے ایک ویڈیو سے آئرن ڈوم کی پوزیشنز کا پتہ لگایا اور پھر اس کے اوپر ایک ڈرون حملہ کر دیا آپ کو بتا دے کہ بیت حلیل بیس پر اسرائیل کی 779وی تیریٹوریل بریگیڈ ہرام اور 91وی گلیلی ڈیویزن کی آنی بریگیڈوں کا ہیڈکوارٹر ہے اور ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس سین نے اڈے پر 91وی میکنائز کومبیکٹ انجینیرنگ بٹالین اور پہلی انفینٹری گولانی بریگیڈ کی 51وی پیدل بٹالین بھی تنات ہے ہجبولہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سین نے اڈے پر آئیڈی ایف نے ایک ہیلی پیٹ بھی بنا رکھا ہے اور یہاں پر چار آئیرن ڈوم لانچرز بھی تنات کیے گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ ہجبولہ نے 12 مائی 2024 کو بے تھلیل ملیٹری بیس پر حال ہی میں تنات کیے گئے ایک آئیرن ڈوم کے پلیٹ فارم پر ایک آتم گھاتی ڈرون سے اڑا دیا تھا اور اس حملے کے بعد ہجبولہ نے اسرائیلی سینکو کے ایک جماوڑے پر بھی ایک آر آتم گھاتی ڈرون فائر کیا تھا ہجبولہ کے مطابق اسرائیل کے ایف 16 لڑاکو جیٹس نے ان ڈرون کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا اور اس ڈرون نے اپنے ٹارگٹ پر سٹی خملہ کیا ہے موسیقی